اس لئے کہ پربردگارِ عالم اپنا تعریف یہ کرواتا ہے اللہ کل نے شاہد قدیل بے شک وہ ہر چیز پر خود رکھتا جس کو وہ چاہے گا ملک دے گا جس کو وہ چاہے گا عزت دے گا جس کو وہ چاہے گا ذلیل کر دے گا ہاں مطلب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم سمجھو کہ خدا کے نزدیک عزت کا میار کیا ہے خدا کے نزدیک زلد کا میار کیا ہے پربردگارِ عالم کے نزدیک صرف محل کا ہونا عزت کا میار نہیں ہے خدا کے عزت کو مزدور زیادہ عزت والا ہے کہ جو مانے حلال کمانے کے بعد خود پاس پر اینڈ کو تکیا بنا کر سو جاتا ہے اگر وہ اشارت کہا ہے کہ عزت کو میار تو یہ ہے کہ اس کا محل بڑا ہونا چاہیے تو یہ پھر آپ کا بنایا ہوا میار عزت ہے پربردگار کا قائم کرنا میار عزت یہ نہیں ہے پربردگارِ عالم کے نزدیک میار عزت کچھ اور ہے ورنہ تو پیوند لگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ امیر المومنین کو آپ کیا کہیں گے کیا کہیں گے پھر تو اس کے بعد پیغمبر اکرم کے وہ جملہ اس کو آپ کہاں پر پلیس کریں گے کہ الفقر و فخری کہ میرا فقر میرے لئے باعث فخر یہ فقر میرے لئے باعث فخر لیکن اگر فقط آپ دنیا داری کے محرات کو دیکھیں تو پھر تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جتنے فقیر ہیں وہ سارے کے سارے زلیر ہیں جتنے مظلوم ہیں وہ سارے کے سارے زلیر ہیں پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکریہ علیہ السلام کو جب آرے سے چیر دیا گیا تو پھر آرے سے نہیں چیر آ گیا وہ کو زلیر کر دیا گیا یعیی علیہ السلام کا سر کاٹ کر اگر ایک زنے بدکار کے پاس حدیتاً اور توفتاً پیش کیا گیا تو کیا یہ مانا جائے کہ وہ زنے بدکار بہت سائے میں عزت ہے اور یہ جنب یعیی علیہ السلام جن کا سر کاٹ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک نگاہ پروردگار میں زلیر ہو گئے اگر وہاں پر کٹا ہوا سر عزت کے ساتھ ہے تو یاد رکھئے گا کوفا اور شام کے بازاروں میں بھی اگر نیزے کی عنی پر کوئی سر نظر آتا ہے تو وہ سر بلند ہے وہ خدا کے نظرین زلیر نہیں ہے